نمسکار میں پترکار حنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز میں فلال اسی جگہ پر ہوں گڑیا کھیڑا گاؤں کے جہاں پر ہی سار گھگر ڈرین کے اندر آج سے قریب دس دن پہلے درار آگی تھی اس جگہ پر درار آئی تھی اور یہ جو درار ہے اس کو پڑھنے کے اندر پانچ سے چھ دن کا سمیں لگ گیا تھا لیکن اس کے بعد پانی کا بہاو کچھ کم ہو گیا لیکن ابھی جو ہے موقع کی اگر ستتی کی بات کریں تو رات سے اس کا جو ستر ہے پانی کا بہاو کا وہ بڑھ چکا ہے کیونکہ پیچھے اسار یا اسار سے پیچھے ہے وہ برسات کافی زیادہ ہوئی ہے اور ایسے میں اس کا جو پانی ہے وہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے حالانکہ جب یہ ٹوٹا تھا تب کا میں لیول آپ کو باریکی سے دکھاؤں گا کہ تب کیا لیول تھا اور اب کیا لیول بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھئے یہ شسم کا پیڑ ہے اور اس کے اندر میں جوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ پہلے یہ ستر تھا یعنی کہ یہ جو بلکل گلہ دکھائی دے رہا ہے یہ ستر پہلے اس کا اس لیول تک پانی اس پہ تھا یعنی کہ اب مہج ٹوٹنے کی کنگار جو بنی ہوئی تھی اس ٹائم میں اس ستتی سے مہج چار انچ کم رہ گیا ہے اور ایسے میں اب یہ جو پٹڑا ہے جس کو باندھا گیا تھا اس کی ستتی میں موقع کی ابھی دکھا رہا ہوں لگ بھگ ساڑھے ساتھ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے یہ پٹڑا بیگ لگا کرمیٹی کے باندھا گیا تھا لیکن اب یہ دیکھئے اس کے اندر درار آنے شروع ہو چکی ہے دوسرا ایدھر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہاں پر درار شروع ہو چکی ہے اور اب پٹڑے کے دوسری سائیڈ بھی میں دکھانا چاہوں گا آپ کو تو یہ دیکھئے یہ اس طرح سے پورے پٹڑے پہ بنی ہوئی ہے یہ ناجک ستتی ہے اور آسمان میں بادل منڈ رہے ہیں تو ایسے میں کسانوں کی جو چنتہ ہے اور زیادہ بڑھ چکی ہے حالانکہ ابھی تک کہ اگر بات کریں تو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنے کی حالات بنے ہوئے تھے لیکن اگر یہی ستتی رہی اور اسی طرح سے پیچھے سے پانی کا بہاو بڑھتا گیا تو کچھ بھی گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے تو یہ ابھی کی موقع کے حالات آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں حالانکہ پرساسن کی طرف سے ٹھیک ٹھیک سہیوگ کیا کیا ہے لیکن زیادہ بڑیا نہیں تھا اور اس پٹڑے کو باندھنے کے بعد پرساسن کی طرف سے اس کی دوارہ سے کسی طرح کی کوئی منیٹرنگ نہیں کی گئی ہے اور نہ اس پر مٹی وغیرہ اور ڈالی گئی ہے تو یہ کہنے کہیں گمبیر ستتی پیدا کر سکتا ہے تو ایسی ریپورٹ جو ہے اپنی نیوز کے مادہم سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ موقع کی کیا ستتی ہے اور برسات جیسے آسمان میں بادل من رائے ہوئے ہیں تو ایسے میں اگر برسات اور ہو جاتی ہے تو چنتہ کافی زیادہ ویٹ بن سکتی ہے تو اپنی نیوز کے مادہم سے میں جلہ پرساسن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ستتی ایسی بھیاویہ ستتی نہ بن جائے جس کی بھرپائی پرساسن اور سرکار بھی نہ کر پائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سمیں رہتے اس کو سنبھال لیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کافی زیادہ نقصان کی سنوں کا ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں وہ حسار گھگر ڈرین گڑیا کھیڑا گاؤں سے جہاں پر یہ ٹوٹ گئی تھی وہاں کا درشے دکھا رہا ہوں لیکن ایسی جو ستتی ہے وہ قریب سات کلومیٹر کا ایریا ہے یہاں پر گڑیا کھیڑا گاؤں کے جو رکوہ ہے اس کے اندر سات کلومیٹر کے اندر کم سے کم درجنوں ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسی ستتی بنی ہوئی ہے تو ایسے میں ابھی چنتہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور رہی بات کہ اس کے اندر پانی کے بہاؤ کی تو یہ جو ڈرین ہے سات کافی زیادہ ہوئی ہے اور سمیہ سے پہلے ہوئی تو ایسے ستتی میں یہ پہلے آ گیا لیکن پچھلے بار کی اگر بات کریں تو پچھلی بار ستمبر کے اندر پانی کا بہاؤ زیادہ آیا تھا یعنی کہ آج ابھی جو ستتی بنی ہوئی ہے وہ ستمبر میں تھی تو ایسے میں ستمبر مہینہ آنے میں ابھی کافی وقت پڑا ہے اور پچھلی بار بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ ستمبر کے بعد اس کے اندر پانی آیا تھا تو ایسے ستتی میں اگر ہم سوچیں تو ایک مہینے سے زیادہ کا سمیہ بھی اور پڑا ہے برسات کا تو اس میں یہ جو پٹڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ کسی بھی صورت میں اس کو جہل نہیں پائیں گے اس برسات کو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پرساسن کو یہاں پر اپنی تیسری نہ کر کے اس کی پوری دیکھ رہے ضروری ہے تو یہ ایک بار پھر میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ درار اس طرح سے بنی ہوئی ہے اور یہاں پر ساید کوئی ٹریکٹر ٹرولی گزری ہے اور اس کو لے کر یہ اس طرح سے گڑھایاں پر ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ درار جو ہے اس کے اندر آئی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو گڑیا کھڑا گاؤں کے علاوہ جو کسان ہت کے اندر جو لوگ ہیں جو یہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو سیر جرور کریں گے سیر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر جادہ سے جادہ سیر ہوگی تو اس کا جو ہے وہ پورا ہریانہ کے اندر سرکار تک یہ بات پہنچے گی حالانکہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈووالی کے ویدھائک ہیں امید شہاگ انہوں نے اسی مدے کو لے کر ویدھان سبا میں آج جکر جرور کیا ہے اور کل اس پر پوری چرچہ کی جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کانگریس کے ویدھائک ڈوالی سے امید شہاگ انہوں نے ان کے پتا یہاں پر ڈاکٹر کیوی شنگ یہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا حالانکہ ان کے ساتھ کالاوالی کے ویدھائک سسپال کیر والا بھی آئے تھے اور انہوں نے جو ستتی دیکھی اس کے بعد امید شہاگ نے ویدھان سبا کے اندر یہ مدہ اٹھایا ہے تو وہ ستھانیہ لوگوں کے لئے کافی گرہو کے بات ہونی چاہیے کہ ان کی آواز جو ہے وہ ویدھان سبا میں پہنچی ہے اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ستھانیہ جو لوگ ہیں ان کو اس بات کی اب یہ ایک سنبھاؤنا بھی بڑھ گئی ہے کہ ان کا جو نقصان ہوئے اس کی بھرپائی کے لئے بھی پریاد سرکار کی طرف سے کیے جائیں گے لیکن اس سے ہٹ کر ابھی کی جو وقت کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اس پٹڑے کو مضبوط کیا جائے دونوں سائیڈ سے تاکہ گاؤں کی سائیڈ بھی نہ ٹوٹے اور دوسری جو سائیڈ ہے کھیتوں کی سائیڈ تو وہاں پر بھی نہ ٹوٹے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پورا اس کے پختہ انتظام کیے جائیں حالانکہ اگر بات کریں جل بھراؤ کی تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار دن پہلے اس پٹڑے کو بان دیا گیا تھا جانسی اس میں درار آئی تھی لیکن باوجود اس کے ابھی بھی آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے چار فٹ پانی وہ کھیتوں کے اندر جمع ہے اور فصل بلکل بھی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے دور دور تک جو سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک شیوائے پانی کے اور پیڑوں کے کچھ بھی فصل دکھائی نہیں دے رہی ہے تو ایسی ستتی یہاں پر بن گئی تھی اور اس سے کسان کافی زیادہ چنتی طور پریسان ہے اور اب کسانوں کی جو مہنگ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی میکشمم بھرپائی کی جائے تاکہ وہ اپنی اگلی فصل کو بھی اچھے سے بو سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ابھی اتنا کھڑا ہے اگر اس کو واپس نکال کر اسی ڈرین کے اندر نہیں ڈالا گیا تو پھر کسانوں کا کہنا ہے کہ آگے ان کی گہوں کی فصل بھی اس جمین کے اندر وہ نہیں بھو پائیں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ستھانیے کسان ہے وہ چنتی تھے کہ اس کو نکاسی کیسے کی جائے اور نکاسی کر بھی دے شروعات بھی کر دیں تو اس کے لیے بھی ایک چنتہ ہے کہ اگر یہاں سے نکاسی کر دیتے ہیں کافی پمپ لگ جاتے ہیں ایک ساتھ تو پھر یہ پانی آگے جا کر کہیں اور جگہ نہ ٹوٹ جائے تو یہ بھی ایک چنتہ کا ویشہ بنا ہوا ہے تو اس کو لے کر کسانہ اسمنجس میں ہے لیکن اب جو ہے مکھے باگ دور جو ہے وہ پرکرتی کے ہاتھ میں ہے بھگوان کے ہاتھ میں ہے اگر برسہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر دکھت اور ہو سکتی ہے ادربائی جو یہ ہے دو تین دن کے بعد کچھ اگر پانی کا بہاو کم ہو گیا تو اس کے بعد یہاں سے یہ جو پانی ہے اس کو نکال کر اس ڈرین میں ڈال دیں گے تاکہ پھر وہ گگر کی سائیڈ میں چلا جائے تو یہ اپنی نیوز کے مادہم سے ہم نے ریپورٹ آپ کے سامنے پرستود کی ہے ہم نے پہلے دن سے آپ کو پوری وستار سے اس پر پوری ہر ایک اپ ڈیٹ ہم نے اپنی نیوز کے مادہم سے دینے کا پریاض کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پریاض صحیح تھا اور ہم نے ایک کسانوں کی آواز اٹھانے کا کام کیا ہے تو اس ویڈیو کو شیر جرور کر دیں موسیقی